بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں آج آپ کو لیفٹ آور پیس سے بیوٹیفل فراغ مہنے کا ڈیزائن آسانی سے سکھاؤں گی جب ہوتی آپ کو آسانی سے اور اپنے گھر میں بہت خوبصورت ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ میں دو قسم کی لیسے استعمال کروں گی کب سے میں پاس لیفٹ آور پیس پڑھا تھا سوچ رہی تھی اس کا کیا بنو تو اس کا میں آپ کو فراغ بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی ہے اس کے اندر جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے سراخت ہیں اور بلیک کلر کے اس میں داگ لگے ہوئے ہیں اور اس کا ہم جو ہے وہ اس کو ختم کر کے اس میں سے صحیح والا جو کپڑا ہے وہ نکال لینا ہے جو صحیح کپڑا ہے وہ ٹوٹلی صحیح کپڑا ہے اور جو اس میں تھوڑا سا خراب ہے وہ ہم سب رموو کر دیں گے سو بی برز یہ دیکھ لیں جی بلیک کلر کا اس کے اوپر داگ ہے بہت بڑا ایمے سے بہت پریشان تھی کہ اس کو کیسے رموو کروں سو اس لیے میں نو سے پندہ سال تک کی بچی کا یہ فراغ بنانا ہوں گی اس کے پہلے سر سے پہلے کپڑے کو ہم نے ڈبل تیوے فورڈ کرنے ہیں اس شرٹ سے مریر کر کے سکس انچز کی لندھ ہے اور نائن انچ میں نے اوپر والی بارڈی کا پارٹ رکھنا ہے اس سے یہاں سے ناپ کر نیچے تک جتنا لینڈ بن رہی ہے اتنی رکھنی ہے ہم نے سیونٹین انچز بن رہی ہے تو ہم نے ایٹین انچ پر مارک کر کے جو کٹنگ ہے کر لینی ہے کپڑے کی سب سے پہلے ہم اس کپڑے سے عریب نکال لیں گے اور سیونٹین انچ جو ہے ہم نے مریر کر کے کپڑے کو کٹنگ کرنا ہے اور بھی بھر اس طرح یہ دو پارٹ بن گئے ہیں یہ ہماری نیچے والی چنٹ فرل ہو جائے گی جتنا زیادہ گھیل رکھیں گے اتنی ہی زیادہ بیوٹیفول لگے گی اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی اس میں چھے دایا ہوا ہے تو اس کو ہم نے دھیان میں رکھتے ہوئے جو ہم پر اولی باڈیز کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کا ہم نے تیرہ مریر کرنا ہے دس انچ تیرہ ہے تیرہ انچ جس کے چرسٹ ہے اور بارہ انچ جس کی کمر ہے اس طرح سے ہم نے اس کی چڑائی جو ہے وہ پندرہ انچ پر نشان لگا کے کٹنگ کر لینی ہے اور یہ جو داگ ہے یہ بھی جو میس پرنٹ ہوا ہے یہاں سے یہ بھی ہم کٹنگ میں نکال دیں گے سو بیورز اس کے بعد ہم نے تیرہ مریر کرنا ہے دس انچ ہمیں تیار چاہیے ہم نے سکس انچ پر رکھ کر نشان لگانا ہے سلائی کا مارجن چھوڑ کر ہاف انچ اوپر سے چھوڑ کر انچ سٹیپ کو پانچ انچ پر ہم نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم نے سیون پر نشان لگانا ہے چرسٹ کا اور اس طرح سے رام شیم میں گلائی کا لینی ہے اور کٹنگ کر لیں گے اسی جو لگائی تھی اور اس طرح سے ہمارا جو لکھا ہوا ہے تھوڑا سا کپڑے کے اوپر آ رہا تھا ڈیزائن وہ بھی نکل گیا ہے یہاں سے تھوڑی سی فٹنگ کی شیپ دے دیں گے اور اس طرح سے ہم نے ایک پارٹ الادہ کر لیا اور فرنٹ والا سائیڈ ہم نے رکھ کر جہاں بھی ہم نے کٹ لگایا ہے فٹنگ کا وہاں سے ہم نے ڈیپ کٹنگ ہاف انچ اگین کر لینی ہے اور اس طرح سے اوپر سے بھی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے سو بیورج یہ ہماری اوپر والی باڈی تیار تھی اب یہ جو خراب والا کپڑے اس کو نکال کے ہم سلیوز کٹنگ کریں گے سلیوز کے لیے ہمیں سکس انچ چھوڑا اور سکس انچ چھوڑا اور ٹین انچ ہمیں لمبا چاہیے آگے سے ہم اس کے لیے چونٹ فری لگائیں گے اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا شورٹ کٹ کیا ہے اس طرح سے ہم نے بازو کی جو کٹنگ کرنی ہے اس شیپ میں ہم نے نشان لگا لیے اور اس طرح ہم اس کی گندے کی گولائی کر لیں گے اور آگے سے ہم نے شیپ دے کر کٹنگ کر لیں اس طرح سے اگین سینٹرل کا مارک کر کے ہم نے سنارے سے پھر اگین فرنٹ شے کٹنگ کرنی ہے یہ ہمارا ڈبل بازو پڑے ہیں ہم نے دونوں کو ہم نے فرنٹ شے کٹنگ کی ہے سلیوز اب ہم اس کے بازو کے آگے جو فری لگانی ہے اس کی کٹنگ کریں گے ڈیمج کپڑا اور داگدار کپڑا ہم نے نکال دیا ہے اور اس طرح سے ہم نے تھوڑی سی چوڑی فریل لی ہے تقریباً تین انچ اور ہم نے اس کے بازو کے آگے سے چونٹ فریل لگانی ہے اس طرح سے سو ویورز نیک لائن میں نے کٹ دی وہ میں آپ کو دکھانی پائی سب سے پہلے ہم نے نیک لائن جو آپ کو فرنٹ والی باڈی پر پیسٹ کر لی کٹنگ کر کے گلے کو اس طرح سے ہم بلیک کلر کا کپڑا عریب میں کٹیں گے اور یہ کپڑا ہم نے ڈبل کاٹنا ہے تاکہ ہمارے دونوں سائٹ پر ریر پٹی الادہ الادہ لگ سکے سو ویورز اس طرح ہماری ریر پٹی تیار ہے اور بیچ میں ہم نے کپڑا رکھنے کے لئے دو انچ چوڑا اور پانچ انچ ہم نے لمبائی میں کپڑا جو بکرم ہے وہ کپڑے پر پیسٹ کر لیا ہے اور اس طرح ہم نے اس کے کناروں کو اچھی طرح فول کر لیا ہے اب میں نے جو نشان لگایا ہے بکرم کا جو کپڑا لگایا ہے اس کے اوپر میں نے کپڑا رکھنا ہے بلیک کلر کا جو میں نے میچنگ لیا ہے اسی کے ساتھ بلیک کلر کی میں نے لیسٹ میچ کی ہے اور اس طرح ہم نے اس کو جیسے جیسے ہمارا گلہ جو کٹ لگا ہے وہاں پر آدھے آدھے پیر کی جگہ چھوڑ کر ہم نے سلائل رہنی ہے اور اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھی اس کو نیچے آ جانا ہے تاکہ یہاں پر اچھی سی نوک بجھے نیڈل کو اچھی طرح اندر رکھ کر پھر آپ نے ٹرن کرنا ہے اور اس کے اندر ہلکے ہلکے کٹس لگا لیں تاکہ جب ہم کپڑے کو دوسری سائٹ پر فالٹ کریں تو ایزی لی یہ ہو جائے اسی طرح ہم نے جو باڈی کے دوسرا پارٹ ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح ہی جو لگانی ہے سٹریپ لگانی ہے بہت ہی ایزی ہے یہ اس کے بعد اس میں بھی ہلکے ہلکے کٹس لگا لینے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے اندر کی طرف فالٹ کر کے بھاریک پائپنگ بنا لینی ہے سویورز یہ آپ کی ٹوٹلی برابر آئے کہیں سے کام اور کہیں سے چوڑی نہ بنے آپ نے کوشش کرنی ہے برابر کپڑا اندر کی طرف فالٹ کریں اور برابر پائپنگ جو ہے وہ باہر کی طرف آئے اس کا کورنر بھی ہم بہت احتیاط سے بنائیں گے کپڑے کو تھوڑا تھوڑا سیٹ کر کے ہم نے سٹچ لگانی ہے سویورز دوسرے کو بھی اسی طرح ہی ہم نے سیم سٹائل میں بنانا ہے اور ایکسٹرہ کٹنگ کر لینی ہے اس طرح ہم نے اس کو تقریبا کر لیا ہے اب ہم اس کو اٹیج کریں گے سینٹر میں جو ہم نے بھگرم کے ساتھ کپڑا اٹیج کیا تھا وہ لگائیں گے اور اس طرح سے ہم نے اوپر سے اس کو ایک سلائل لگا لینی ہے اور اس بھگرم والے کپڑے کو نیچے رکھ کر اوپر ہم نے اس کو اٹیج کر لینا ہے یہاں سے ہم ٹانگے کو پکا کر لیں گے تاکہ ہمارا یہاں سے ادھر نہ سکے اور دوسری سائٹ پہ تھوڑا سا ایک ہنچ کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے سٹچ کرنا ہے سویورز اس طرح ہمارا یہ ڈیزائن بن گیا ہے اب ہم اس کے اوپر لیس لگائیں گے باری گلیس لگائیں گے اور اس کے اوپر آپ کسی بھی طریقے سے اور بھی چھوڑی لیس بھی لگا سکتے ہیں باری گلیس بھی لگا سکتے ہیں یا آپ اسے سم پر رہنے دے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے میں اس پر یہ زگ زگ چھوٹی سی لیس لگاؤں گی اور یہ میں سارے گلے کے رون پر لگاؤں گی یہاں سے ٹرن کال لینے ہیں سویورز اسی طرح ہم نے دوسرے سائٹ پر لگا لینے ہیں سویورز سویورز اب ہم یہ چنٹس ڈالنے کے لیے بخیہ کو بڑا کر کے ہم سٹچ لگائیں گے اور رستے میں ہم نے کہیں پر بھی رکنا نہیں ہے سیدھی سٹچ لگانی ہے اب یہ تو ایک سائٹ پر دونوں دھاگیں ان کو اچھی طرح پکڑ کر گیرہ لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے ایک دھاگہ کھینچنا ہے اور بریک بریک اسے کھینچ کر چنٹس ڈالنے ہیں اتنے چنٹس ڈالنے ہیں کہ آپ نے جو اوپر والی باڈی کے کٹنگ کیا وہاں تک پورا ہو جائے احتیاط سے آپ نے اس کو چنٹس ڈالنے ہیں ایک دھاگے کو آپ نے کھینچ کی رکھنا ہے اور یہاں سے فرنٹ سے تھوڑے تھوڑے چنٹس کو ڈال کر پیچھے کی طرف کر لینا ہے تاکہ آگے سے ایزی لئے آپ چنٹس اور بنا سکیں دھاگے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے رائٹ ہینڈ سے آپ نے دھاگے کو گس کے پکڑ کے رکھنا ہے اور لیفٹ ہینڈ سے آپ نے اچھی طرح سے پیچھے پیچھے چنٹس کو بکھیرتے جانا ہے اس طرح سے ہماری یہ چنٹ تیار ہو جائے گی جو چنٹس ڈالنے ہیں ہم اس کے ساتھ پیٹی اٹیچ کر لیں گے جو اوپر والی باڈی ہے اسے اٹیچ کر کے سٹیچ کر لیں گے اچھی طرح سے چنٹس جو ہیں وہ برقرار رہے ہیں اور کپڑا ادھر ادھر اوپر سے ہو جاتا ہے اسے سٹ کر لینا ہے اور ایکسرا اوپر سے ریشن ہی کر رہے ہیں کپڑے کے دھاگے وغیرہ وہ سب رموو کر لینا ہے اور اچھی طرح سے ہاتھ رکھ کر چنٹس کے اوپر دھاگے آپ جب سلائے لگائیں تو وہ چنٹس ہلے نا آپ کے ایک جگہ پر برقرار رہے ہیں سو بیورز اب ہم نے جہاں پر باڈی کو اٹیچ کیا تھا چنٹس کے ساتھ یہاں پر ہم چھوٹی سی زگزگر لیس لگائیں گے سلائے کے اوپر آپ لگانا چاہے تو لگا سکتی ہیں لیکن میں باڈی والی جگہ پر لگا رہی ہوں تاکہ جو چنٹس ہیں وہ بیٹھ نہ جائیں انہینس ہو سو بیورز اس کے بعد شولڈرز اٹیچ کرنے ہیں اچھی طرح سے یہاں سے جب کلا آپ کا آتا ہے تو ٹانکے کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے تاکہ وہاں سے ادھڑینا اس طرح اگر پہننے اوڑنے سے بھی اس طرح اگر ہم کچھا ٹانکہ لگائیں گے تو وہ گھمایا کپڑا جائے وہ پھٹ سکتا ہے سو بیورز اب ہم نے دونوں سائٹ پر فٹنگ لگا لینا ہے چنٹس فراک میں ہم نے پوری پوری کٹنگ کی ہوتی ہے اس لئے ہمیں زیادہ چنٹس فراک میں فٹنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح ہم نے اس کو اینڈ پر سلائی لگا لینا ہے اس کے بعد ہم نے پچھلا گلہ تیار کرنا ہے اس طرح سے ہم نشان لگا لیں گے دو انچ ہم نے اس کی جو لمبائی لی ہے اور دائیں اس کی چڑائی لی ہے اس طرح ہم نے راؤنڈ میں نشان لگا لینا ہے اچھے طرح سے اور کٹنگ کر لینا ہے سو بس کٹنگ زیادہ ڈیپ نہیں کرنی چاہیے مناسب کرنی چاہیے اس طرح سے اور اس کی جو عریب ہم نے کٹنی ہے وہ جو ہم نے گھلائی میں کپڑا لیا تھا جو ہم نے کٹنگ کی اسی کو ہم نے ایک ایکسٹرا کپڑے پر رکھ کر اسی کی شیپ سے ہم نے اگین کپڑے کو کٹنی ہے اور پھر اس طرح ہاف انچ کا چھوڑ کر مزید ایکسٹرا جوڑائی میں کپڑا کٹنا ہے سو ویورز یہ ہماری پچھلے گلے کی عریب گلائی میں کپڑا کی ہو گئی ہے اس طرح سے ہم پچھلے گلے پر لگا کر اندر کے طرح فولڈ کر لیں گے سو ویورز جنر سٹال کے بازو ہم نے تیار کر لیا ہے فراک کے ساتھ اٹیچ کر لیں اس طرح سے ہم نے دونوں بازو بنا لیا ہے فریل کے جو جہاں پر چونٹس دارے ہیں وہاں پر ہم نے چھوٹی سی زگزگر لیس لگائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ فرنٹ پر بھی جہاں پر آپ نے کھلا گھیر بنایا ہے اس کا چونٹس سال آپ اس پر بھی لیس لگا سکتے ہیں سو ویورز بازو تو ہم نے اٹیچ کر لیا تھا آپ اس کا دامن تیار کریں گے دامن تیار کرنے کے لیے نیچے سے ہم نے کپڑے کو دونہ دونہ فولڈ کرنا ہے اس کے بعد اچھی طرح سے ساری فٹنگ لگا لینے کے بعد فائنل کر لیا ہے اوپر سے اب ہم نیچے سے اس کی دامن تیار کریں گے یہاں پر ہم نے دو قسم کی لیس لگانی ہے اور ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ ساری کمیز فروگ تیار کر لیں اور انڈ پر آپ نے اس کے دامن کی سلائے لگانی ہے اس طرح سے ہم نے دو چوڑی بلیک کلر کی لیس لگائی ہے شٹل لیس ہے یہ بھی اور اوپر والی بھی تقریباً شٹل لیس جیسی ہی زگزگ لیس ہے ہم نے یہ اچھی لگا دی ہے یہ کافی دیر تک یوزبل ہو سکتے ہیں یہ گھر میں ایزی لی بندہ پہن سکتا ہے ویسے بھی اگر گیسٹ روگر آئی ہوں تو یہ فروگ جو ہے زبدس ڈیزائن ہے بچیوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اس کے نیچے آپ کسی بھی گرانکہ بنا سکتے ہیں ٹراؤزر بنا سکتے ہیں چوری دار پجامہ بنا سکتے ہیں یا آپ اس کے نیچے اچھی سی کوئی ٹرائز لے سکتے ہیں بہت ہی زبدس ٹراؤک تیار ہو گئی ہے سو ویورز ضرور بتائیے جاتے آپ کو کیسی لگی اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس طرح جو ہم نے گلے کے اندر جو جگہ خالی چھوڑی ہے یہاں پر ہم بلیک کر لگے چھوٹے چھوٹے موتی لگائیں گے سو ویورز آپ یہاں پر بٹن بھی لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور میری مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نہیں اتنا اے ڈیزائن دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ حافظ